خبروں سے آگے میں آج شام پاکستان کی آبادی اور آپ کا مستقبل پاکستانی ڈاکٹرز ان امریکہ اور کیا سن گاسز ہیں آپ کی آنکھوں کی بیس فریند یہ ہے وائس اف امریکہ کی پیش کش خبروں سے آگے اسلام علیکم وائس اف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے آج دنیا بھر میں آبادی کا عالمی دن منائے جا رہا ہے ساٹھ سال پہلے کے مقابلے میں پاکستان کی آبادی پانچ گناہ بڑھ کر آج اٹھارہ کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے ملک میں ہنرمندوں کی کوئی کمی نہیں قدرتی وسائل کی بھی شاید کوئی کمی نہیں لیکن پاکستان کی آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے وسائل شاید اس کا ساتھ ہی نہ دے پائیں اس سے ملک کے لیے کیا نئے چالنجز پیدا ہو رہے ہیں آئے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے آیاز گل کی رپورٹ میں پاکستان کی آبادی میں ہر سال اندازن چالیس لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے جبکہ اس کے برعکس اقتصادی ترقی کی رفتار بہت سست ہے ان حالات میں عوام کو خوراک پانی اور توانائی جیسی بنیادی سہولتوں کی فراہمی شہری انتظامیاں کے لیے انتہائی مشکل ہو چکی ہے ملک کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی قومی معیشت پر مسلسل دباؤ اور غربت میں اضافے کا باعث بھی بن رہی ہے حالیہ برسوں کے دوران پاکستان اقتصادی سیاسی اور امن و امان کے سنگین مسائل سے دوچار رہا ہے جس کے باعث ناکدین کے بقول قومی ترقی میں قلیدی کردار ادا کرنے والے سماجی شعبوں پر حکومت مناسب توجہ دینے سے قاسر ہے لیکن غیر ملکی ماہرین کہتے ہیں کہ دنیا کے کئی دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی سرکاری سطح پر روزے اول سے خاندانی منصوبہ بندی کو بہت کم ترجی دی گئی ہے اگر ہم نے بیس سال قبل خاندانی منصوبہ بندی میں سرمایہ کاری کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال آج مقابلتاً بہت بہتر ہوتی خوبصرین کا ماننا ہے کہ آبادی میں اضافے کی بلند شرح کے باعث عوام کو بنیادی صحت دھانچے اور تعلیم کی سہولتیں مہیا کرنے کی زیادہ تر سرکاری کوششیں مطلوبہ اہداف کے حصول میں ناکام ہیں ملک میں بیروزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کوشش کے باوجود روزگار سے محروم ہے اور یہی صورتحال سیاسی بیچینی کا سبب بنتی ہے سماجی شعبے کے لیے وزیراعظم کی مشہیر خاص شہناز وزیر علی کہتی ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے حکومت نے مختلف اقدامات کیے ہیں اور سوبوں کو اس وزارت کی منتقلی کے بعد آنے والے برسوں میں عمومی صورتحال مستحکم ہونے کی توقع ہے پاپیولیشن ہے وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ وسائل جو ہیں وہ ظاہر محدود ہیں اور ہم وہ ساری سہولتیں اس وقت نہیں سب تک پہنچا سکتے لیکن میں یہ پھر سے کہوں گی کہ دیکھئے یہ پاپیولیشن کو سٹیبلائز کرنا صرف یہ دو تین چار سال کا کام نہیں ہوتا یہ ایک لانگ ٹرم کمیٹمنٹ کا کام ہوتا ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ تعلیم کے فروغ اور خاندانی منصوبہ بندی کی بلند میار سہولتوں کی فرہمی سے مانے حمل کی حوصلہ افضائی ہوگی جس سے ہر سال تیس لاکھ غیر مطلوبہ حمل زچکی کے دوران سینکڑوں خواتین اور ایک لاکھ نوزائدہ بچوں کی امباد کو روکا جا سکتا ہے آیاز گل وائس اف امریکہ اسلام آباد ڈاکٹرز کے بارے میں عام طور پر سوچا جاتا ہے کہ ان کے پاس ہسنے کھیلنے اور ملنے ملانے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا لیکن امریکہ میں کام کرنے والے پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم جو اپنا کے نام سے جانی جاتی ہے ہر سال کچھ دنوں کے لیے ڈاکٹرز کو بھی زندگی سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیتی ہے جب ملک کے کونے کونے سے پاکستانی ڈاکٹرز اور ان کی فیملیز ایک بہت بڑے کنونشن کے لیے جمع ہوتے ہیں سو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس مرتبہ واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والا یہ ایونٹ کتنا رنگا رنگ تھا ہمیں ہوتیل سٹاف گے لورڈ والوں نے بتایا ہے کہ ان کی نظر میں آج تک انہوں نے کبھی اپنی بڑی کنونشن جو پیورلی والنٹیر رن کریں نہیں دیکھے موسیقی امریکہ میں ہمارے بچوں نے اگر رہنا ہے میں چاہتی ہوں کہ نہ صرف شانہ بشانہ بلکہ یہاں کے بچوں سے آگے بڑھتے ہو رہے ہیں ہم نے یوٹ منٹرشپ پروگرام شروع کیے ہیں کہ ہم جو ہمارے بچے کامیاب ہیں ان کو لاتے ہیں اور جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان سے ملا کے کہتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ انہیں کس طرح کیا اور ان کو کیسے آ کر پڑھانا ہے موسیقی موسیقی ممبرشپ ہماری کم ہے مطلب یہ ایک سٹیکننٹ ٹائپ آف سیچویشن ہے کہ پچیس سو ستین ہزار کے دنمیان رینج کرتی ہے جبکہ پاکستانی امریکن ڈاکٹرس اپاوٹ ایٹین تھاوزن کے خریبے ایس پر امریکن میڈیکل ایسیشن کے ڈیٹا کے حساب سے تو ہم اس کو جرا سرکل کو بڑا کرنے کے لیے یہ میری جدو جہد ہوگی موسیقی دیکھا آپ نے امریکہ میں بھی پاکستانی زندہ کر دیتے ہیں پاکستان کے رنگ اور امریکی سیاست کے ان دنوں ہیں کیا ڈھنگ یہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا موسیقی میکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے پارلیمنٹ کو عوام کا ترجمان کہا جاتا ہے لیکن پارلیمنٹ کے اندر موجود سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا ہر ایشو پر شاید عوام کی ترجمانی نہیں کرتا نہیں میں پاکستان کی بات نہیں کر رہی میں تو آپ کو امریکی پارلیمنٹ کا حال بتا رہی ہوں جہاں ایوان نمائندگان میں ایک سریعت ہے ریپبلکنز کی اور سینٹ میں ڈیموکرائٹز کی ان کے درمیان مختلف ایشوز پر کیسی کھینچاتا نہیں چل رہی ہے یہ بتا رہے ہیں محمد عاطف کیپٹل ہل باہر سے تو خاموش نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر ریپبلکن اور ڈیموکرائٹ پارٹی کے عراقین میں متنازہ بلوں پر بحث ہوتی رہتی ہے لوگ کیوں یہ اسرار کرتے ہیں کہ ہمیں ان موقعوں پر سیاسی لڑائی لڑنی چاہیے جہاں اس کا جواز نہیں یہاں کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے یہ ایک سیاسی چال ہے کیونکہ یہ انتخابات کا سال ہے لیکن کیا ہمیں ہر مسئلے پر لڑنا ہے کانگریس کے ریپبلکن سپیکر جان بینر کا اشارہ کالج کے طلبہ کو دیے جانے والے وفاقی کرزوں پر شرح سود دگنا کرنے سے روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدام کی طرف تھا صدر اوباما ڈیموکرائٹ ہیں اور وہ یونیورسٹیوں کا دورہ کر کے کانگریس سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ طلبہ کے کرزوں اور دیگر ایسے بلز کو پاس کرنے کے لیے کام کریں جن پر متفق ہوا جا سکتا ہے لیکن دوہزار بارہ کے انتخابی سال میں بلز اس وقت پاس ہوئے جب ان کی منسوخی کا وقت قریب آ چکا تھا ڈیموکرائٹس ریپبلکنز پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ایسے پروگراموں کو فنڈ کرنے کے لیے غریب لوگوں کی فلاہ و بہبود کے لیے جاری پروگرامز کی فنڈنگ کم کرنا چاہتے ہیں اس کے بجائے اکثریتی جماعت عوامی صحت آمہ کی فنڈنگ پر حملے کر رہی ہے وہ فنڈنگ جس سے عام امریکی کی زندگی آسان ہوتی ہے اور مزدوروں کی کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے مجھے اس پوزیشن سے سخت اختلاف ہے سیاسی تجزیہ کار نومن اورنسٹن کہتے ہیں کہ کانگریس میں ریپبلکنز نے بہت سے نظریاتی بل پیش کیے ہیں جن کا مقصد ٹی پارٹی کے قدامت پسند ووٹروں کو مطمئن کرنا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ریپبلکنز نے کانگریس میں ایسے کئی بل پاس کیے ہیں جن کا سینٹ میں پاس ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اب کانگریس اور کچھ نہیں کر رہی اس میں کوئی برائی نہیں کہ آپ کسی مسئلے پر ایک پوزیشن لے اور صاف صاف اپنی رائے بتائیں لیکن ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اس سے کانگریس کی ساکھ متاثر ہو یعنی آپ مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہ کریں ڈیموکرائٹ کانگریسمن بارنی فرانک اس سائل ریٹائر ہونے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کانگریس میں اتنے اختلافات حال ہی میں آئے ہیں اور اس کی وجہ ٹی پارٹی عرقین ہیں بہت سے قدامت پسند ووٹر یہ بحث کرتے ہیں کہ حکومت کا دائرہ کار پہلے ہی بہت بڑھ گیا ہے اس لیے اسے سہت عامہ اور لوگوں کے نظی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے اور نومبر میں ووٹر اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ امریکیوں کی زندگی میں وفاقی حکومت کا کتنا عمل دخل ہونا چاہیے سنڈی سین کے ساتھ محمد آدھ فردو وی او اے امریکہ میں امیگریشن بھی ایک ایسا ایشو ہے جس پر ملکی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں میں خاص اختلاف رائے نظر آتا ہے لیکن جہاں ریاستی حکومتیں اس مسئلے کا حل اب خود نکال رہی ہیں ایرزونا میں پولیس کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہے کسی کو بھی کہیں بھی روک کر اس کے امیگریشن کا آغذات مانگ سکتی ہے اور واشنگٹن ڈی سی کی ہمسائر ریاست ورجینیا میں اسی طرح کے اقدامات پچھلے کچھ سالوں سے اٹھائے جا رہی ہیں لیکن ندیم یاکو بتا رہے ہیں کہ مسئلے کا یہ حل کئی نئے مسائل کو بھی جنم دے رہا ہے فرنسسکا سورت اور ریاست ورجینیا کی پرنس ویلیم کاؤنٹی میں ایک ریسٹرانٹ چلاتی ہیں اور اپنے ملکل سالویڈور کے روایتی کھانے گھاکوں کو پیش کرتی ہیں جب انہوں نے یہ ریسٹرانٹ شروع کیا تھا تو یہ گھاکوں سے بھرا ہوتا تھا مگر کاروبار کے خراب حالات کی وجہ سے آئندہ کچھ ہفتوں میں انہیں اپنا ریسٹرانٹ بند کرنا پڑ رہا ہے ان کے زیادہ تر گھاک ہسپانوی نجات ہے جو سن دوہزار سات کے امیگریشن قانون کے لاغو ہونے کے بعد یہ علاقہ چھوڑ چکے ہیں واشنگٹن کے قریب پرنس ویلیم کاؤنٹی میں قانونی طور پر بسنے والے بیس فیصد لوگوں کا تعلق لاتینی امریکہ سے ہے کچھ غیر قانونی تارکین وطن بھی یہاں آباد ہیں پولیس کے مطابق امیے سے کچھ مزدوری کے لیے اس سٹور کے قریب انتظار کرتے ہیں امریکی سپریم کورٹ نے ریاست ایرازونہ کے جس قانون کی توسیق کی ہے اس کے تحت پولیس کسی کو بھی روک کر یا گرفتار شدہ افراد سے ان کے امیگریشن سٹیٹس کے بارے میں پوچھ گیچ کر سکتی ہے مگر پرنس ویلیم کاؤنٹی میں پولیس صرف حراست میں لیے گے ملزمان سے ہی ان کے امیگریشن سٹیٹس کے بارے میں سوال کر سکتی ہے اس پولیسی پر عمل ہونے کے بعد سے جرائم نے کمی آئی ہے پولیس کے مطابق کاؤنٹی میں پور تشند جرائم تقریباً 48 فیصد کم ہوئے ہیں پرنس ویلیم کاؤنٹی کی پولیس میں اس پولیسی کے بارے میں تحفظات پائے جاتے ہیں پولیس کے سربراہ چالیڈین کہتے ہیں کہ اسی لیے اہل کار کسی کے امیگریشن سٹیٹس کے بارے میں اسی وقت پوچھتے ہیں جب کسی کو گرفتار کرتے ہیں ہم نے محسوس کیا کہ یہ پولیسی قانون کے مطابق تو ہے مگر اس میں خطرہ بھی ہے کسی کو حراست میں لینے سے پہلے پولیس اہل کار کیا اقدامات اٹھاتے ہیں اس پر پولیس کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ ہو سکتا ہے علاقے کی ایک سرگرم رکن عرسیلی پانامینو کہتی ہیں کہ پولیسی سے علاقے کا محول تبدیل ہوا ہے ایک دن انہیں اپنی گاڑی پر ایک نوٹ ملا جس میں انہیں اپنے ملک واپس جانے کو کہا گیا تھا ایک امریکی شہری کے طور پر انہیں غصہ بھی آیا مجھے اس میں تفریق اور نفرت کا پہلو محسوس ہوا میں واپس کہاں جاؤں گی میرا گھر تو یہی ہے جب امریکی سپریم کورٹ نے ایریزونا کے ایمیگریشن قانون کی توسیق کی تو ایک گنجائش یہ بھی رکھی کہ اس سے متاثر ہونے والے قانون کو عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں ورجینیا کی پرنس ویلیم کاؤنٹی میں آج تک کسی نے اس قانون کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا مگر یہ تیہ ہے کہ یہاں رہنے والا جو چاہے اس قانون کے خلاف عدالت سے رجوع کر سکتا ہے چیف سوائی کورٹ کے ساتھ ندیم یاکوب اردو ویوے امریکہ کے محکمہ برائے داخلی سکیروڈے کے مطابق اس وقت ملک میں ایک کروڑ سے کچھ زیادہ غیر قانونی تاریخین وطن آباد ہیں جبکہ امریکہ کی کل آبادی ہے تقریباً تیس کروڑ اور آبادی ہوگی تو اسے رہنے کے لیے جگہ بھی جاہیے ہوگی لیکن امریکہ میں آج ایسے بہت سے لوگ بھی ہیں جن سے ان کے گھر چھن رہے ہیں مدیہ انور بتاریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس سے محنت کر کے روزی کمانے والے کس مسئیبت سے گزر رہے ہیں اگر سترہ سال تک اپنے گھر میں رہنے کے بعد کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا تو آپ کیا کریں گے ڈیبرا ہیرس کو اسی مسئلے کا سامنا ہے جو مکان کے قرضی کی چند قصتیں آدانہ کرنے کی وجہ سے اپنی ہی گھر سے بے دخل ہو سکتی ہیں میرا گھر مجھ سے چھننے والا ہے سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں میرا شہر اور بچے نہیں میں نے فائر ڈپارٹمنٹ میں تیس سال کام کیا زندگیاں بچائیں اب میں ریٹائرٹ ہوں اور میرے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں یہ بہت غلط ہے ڈیبرا واشنگتن کے فائر ڈپارٹمنٹ سے طبی عملے کے طور پر وابستہ رہی ہیں ڈیبرا کو اپنے محکمے کے لیے خدمات پر ایوارڈز اور ترقی بھی ملی لیکن ایک مریض کی مدد کرتے ہوئے وہ زخمی ہو گئی کئی ماہ تک مکمل میڈیکل چیک اپ اور کاغذات کی جانچ پرتال کے بعد انہیں پینشن کا مستحق تسلیم کیا گیا لیکن اس سوران تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنے گھر کی چند قسطیں وقت پر ادا نہ کر سکیں امریکہ میں دو ہزار ساتھ میں شروع ہونے والے معاشی بہران کی وجہ سے بے روزگاری بڑھی گھروں کی قیمتیں گیری اور مکان قرک یا فور کلوز ہونے لگے فور کلوزر سے متعلق ایک امریکی فرم کا کہنا ہے کہ معاشی بہران کے اروج پر قرک ہونے والے مکانوں کی سالانہ اوسط دو لاکھ سے بڑھ کر دس لاکھ تک پہنچ گئی مگر اب معیشت میں بہتری کے آثار نظر آ رہی ہیں پھر بھی اس سال ممکنہ طور پر ساتھ لاکھ مکانوں کو قرکی کا سامنا ہو سکتا ہے جائیداد کی خرید و فروقت کے ادارے سے وابستہ معاہر معاشیات لورنس ین کہتے ہیں کہ جائیدادوں کی قرکی امریکی معیشت کی جلد بہالی کی راہ میں رکاوت ہے ہماری معیشت کا دورمدار ہاؤزنگ سیکٹر پر رہا ہے جب یہ بہران کی ضد میں آتی ہے تو معیشت بھی بہران کا شکار ہو جاتی ہے معیشت کی بہالی تب ہی ہوگی جب یہ شعبہ مضبوط ہوگا ڈیبرا کے لیے اپنے گھر کا چھن جانا کسی ڈراؤنے خواب جیسا ہے اگر خدا میری مدد نہ کرتا تو شاید میں مر جاتی مجھے رکھتا تھا ذہنی دباؤ سے مجھے فادش ہو جائے گا اسے بری صورتحار کیا ہوگی کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ کس دن کوئی آ کر آپ کو آپ کی گھر سے نکال دے گا ڈیبرا جیسے تینتالیس لاکھ امریکیوں کو ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے اور وہ اپنے علاقے کے لوگوں اور وکلا کی مدد سے اپنے گھروں کو اپنے پاس رکھنے کی لڑائی اب عدالتوں میں لڑ رہی ہیں یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور کیا دھوپ سے بچانے میں ہیں سب سنگلاسز برابر یا یہ ہے صرف آپ کی نظر کا دھوکہ جواب جانیے اس بریک کے بعد جب کسی علاقے کی شکل بدلنی ہو تو تعمیراتی ماہر نقشے لے کر آتے ہیں اور اپنا کام شروع کر دیتے ہیں لیکن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں امریکہ کے شہر ڈینور میں جاری ایک ایسا پروجیک جس میں لوگ خود علاقے کی شکل بدل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا لائف سٹائل بھی ہفتے کے دن اس دکان کا فٹ پاک تبدیل ہو جاتا ہے ایک ریسٹورانٹ میں اور یہ خالی امارت بن جاتی ہے کرائے کی سائیکلوں کی دکان جہاں لوگ سائیکل چلا کر جیتتے ہیں پھلوں کا جوس یہ ہے امریکی شہر ڈینور کا ایک ایسا علاقہ جس کی پرانی اور خالی دکانوں کو علاقے کے لوگوں نے بلکل تبدیل کر دیا ہے ہفتے کے دن یہ جگہ علاقے کے لوگوں کو مل بیٹھنے اور ہسنے کھیلنے کی جگہ فراہم کرتی ہے اس کوشش کا آغاز کیا بیٹر بلوک نامی تنظیم نے اور محنت شامل ہے اس میں رضاکاروں کی جو دن رات لگا کر اس علاقے کی شکل بدل رہے ہیں یہ ایک کم بجٹ میں کسی علاقے کی حالت بدلنے کا طریقہ ہے جس کے لیے زیادہ رقم کی ضرورت نہیں اس کوشش میں شامل ہیں ڈینور کے شہری اور تعمیراتی ماہر گوسی آتن جو باپ ڈینور کے نام سے ایک سٹیزن ڈھوک چلا رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ شہر میں لوگ پیدر جلیں آج تو جیفرسن پارک کے اس علاقے میں بینچ بھی ہیں پھول اور درخت بھی نظر آ رہے ہیں ہر چیز آرزی طور پر یہاں لائی گئی ہے یعنی اسے واپس کرنا پڑے گا درخت اور پھول بھی واپس پھیج دیے جائیں گے آج کے دن یہاں آرزی فود ٹرک پی آتے ہیں پیزا کھایا جاتا ہے اور سڑک کے کنارے رکھی میزوں پر لوگ مل جل کر کچھ وقت اچھا گزارتے ہیں علاقے کی حالت بدلی تو مقامی دکاندار کیوں پیچھے رہتے ہیں آرٹ کے شوقین افراد کو وہ ایسی چہل پہل اچھی لگتی ہے پھر بھی کچھ لوگ اپنے کتوں کو ٹہلانے کے سوائے یہاں پیدل جلنا پتن نہیں کرتے بہت اچھا ہو اگر ہم اپنی کاروں سے نکل کر یہاں پیدل چل سکیں لیکن یہاں آبادی یورپ کی طرح زیادہ نہیں لوگ پیدل کم ہی چل سکتے ہیں 20 سال سے اس علاقے میں آرٹ سٹوڈیو چلانے والی میری میکی نے اچھا وقت دیکھا ہے اس لیے انہیں لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ ایسی کسی تبدیلی کے لیے تیار نہیں درخت تو شاید بچ جائیں لیکن یہ بینچز انہیں کوئی اٹھا کے لے جائے گا یا خراب کر دے گا لیکن سب لوگ اتنے ناومید بھی نہیں ہم علاقے کے کاروباری افراد ساتھ میراکس پنچ جمع کر رہے ہیں تاکہ اپنے علاقے کی شکل مستقل طور پر بدل دیں انہیں امید ہے کہ ایک دن کی یہ رونہ کس علاقے کی ہی نہیں پورے شہر کی شکل بدل دیں اور پھولوں کی ٹوکریاں ایک دن اپنے رنگ دکھانے کے بعد رات تک خالی نہیں ہو جائیں جب دھوپ کی تپے شو برداشت سے باہر تو آنکھوں کو ٹھنڈرک اور آپ کو سٹائل دیتی ہیں کھول سنگلاسز اور یہ کالے چشمے صرف فیشن ہی نہیں آپ کی آنکھوں کے لیے بھی بہت ضروری ہیں لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تمام سنگلاسز برابر نہیں سو آپ کو اپنی آنکھیں محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا جائیے آئیے جانتے ہیں آمرا خان سے تیز تھوپ کرتی ہے ہماری جلد اور آنکھوں کو متاثر جلد کے کینسر سے بچاؤں کے لیے کئی لوگ سنسکرین استعمال کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آنکھوں کے حفاظت بھی بہت ضروری ہے کیونکہ سورج کی تابکاری کی وجہ سے آنکھیں بھی کمدور ہو جاتی ہیں لیکن کالے چشمیں لگا کر یہ مت سمجھے کہ آپ نے دھوپ سے بچاؤ کا پورا انتظام کر لیا ہے کیونکہ چشمیں آپ کی آنکھوں کو صرف اس روشنی سے بچائیں گے جو سامنے سے آپ کی آنکھوں پر پڑ رہی ہو ہماری چہروں اور آنکھوں کی بنابت کچھ ایسی ہے کہ تائیں اور پائیں طرف سے آنکھوں پر پڑنے والی روشنی کے اثرات پڑ جاتے ہیں یعنی سب سے مفید ہیں وہ چشمیں جو آنکھوں کو دونوں اطراف سے بھی محفوظ رکھیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سردیوں میں یا بارش کے موسم میں بادل آپ کو دھوپ سے بچائیں گے تو افسوس کہ یہ بالکل سچ نہیں تو اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ڈاکٹروں کی مانے اور تاپکاری جذب کرنے والی لینزز استعمال کریں لیکن میرا کیا ہوگا مجھے تو آنکھ میں لینز لگانے سے کافی ڈر لگتا ہے لیکن سن بلوک اور صحیح سن گاسے سے آپ اپنی لک کو تو ینگ رکھ سکتے ہیں اور دل اور دماغ آپ ینگ رکھ سکتے ہیں ایکٹیو رہ کر لیکن اس کے لئے کوئی مشکل ایکسرسائز ضروری نہیں یہ کام آپ میوزک سیکھ کر بھی کر سکتے ہیں انکور کریٹیوٹی فر اولڈر ایڈلٹس واشنگٹن کے علاقے کے گیارہ کھائر گروپس کا مشترکہ نام ہے جس میں بزرگ افراد شرکر کرتے ہیں ان میں شامل ہونے کے لئے نہ ہی اورڈیشن دینے کی ضرورت ہے نہ ہی کسی تجربے کی جین کیلی نے اس پروگرام کی بنیاد رکھی ہے اور اب اس کی ڈیریکٹر بھی ہیں ہمارے سنگرز میں سے کچھ تو ساری زندگی گاتے رہے ہیں کچھ نے چالیس سال سے گانا نہیں گایا کیونکہ وہ اپنا کریئر بنانے اور خاندان کی دیکھ بھال کرنے میں مصروف تھے اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی گایا ہی نہیں کیلی میرلین میں واقعی سینٹ میریز کالج کے سمر پروگرام کی سربراہ بھی ہیں اس موسم گرمہ میں ساٹھ سے زیادہ گلوکاروں نے صرف چار دنوں میں پانچ دھنے سیکھنے کا چیلنج قبول کیا ہے جین ہیدر پچھلے پانچ سالوں سے اس سمر پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں وہ یہاں ہمیں میوزک کے بارے میں ہی نہیں پڑھاتے بلکہ یہ بھی سکھاتے ہیں کہ گانا کیسے گانا ہے اور کیسے اپنی آواز کو بہتر کرنا ہے وہ اس بات کا بلکل برا نہیں مناتے اگر آپ کوئی سور بھول جائیں یا کانا غلط جگہ سے شروع کر دیں بہت سا وقت اگلے کانچٹ کی رہیرسل میں سرف کیا جاتا ہے مگر یہاں دوسری مصروفیات بھی ہیں مارگو نیو ہاؤس پچھلے برس گرنے سے لگنے والی چوٹوں سے بہتر ہونے کے بعد اس پروگرام میں شامل ہوئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ سمر پروگرام میں شرکت کرنے سے ان کی سہت بہتر ہوئی ہے میں دن بر یہاں گزارنے کے بعد بہت تھک جاتی تھی مگر یہ اچھی دھکاوٹ تھی مجھے جقین ہے کہ اس پروگرام نے مجھے اپنے کام میں بہت مدد دی ہے کیلی کہتی ہے کہ دوہزار ایک میں ہونے والی ایک تحقیق ثابت کرتی ہے کہ یہ بڑے افراد کے لیے مفید ہوگا پہلے سال کے بعد ہمیں پتا چلا کہ جن گولوکاروں کو پروفیشنل فنکاروں کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملتا ہے ان کا مورال دوسروں کی نسبت بہت بہتر ہوتا ہے اور ان کو بہت کم ڈپریشن ہوتا ہے وہ کم عدویات لیتے ہیں اور کم گرتے ہیں اس وقت صرف ڈیر سو گانے والے اس پروگرام میں شریک تھے مگر آج ان کی تعداد ساڑھے پانچ سو سے بھی زیادہ ہے شرکر کرنے والوں کی عوصت عمر تہتر سال ہے مگر کچھ افراد نوے سال سے بھی زیادہ عمر کے ہیں جین کیلی کہتی ہے کہ گلوکاری کسی بھی عمر میں کی جا سکتی ہے رضا نکوی اردو وی او اے واشنگٹن یہ تھا ہمارا آج کا شو ہمارے مختلف سیگمنٹس میں حصہ لینے اور ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیچ پر یوزر نیم ہے وی او اردو اور لیٹس نیوز کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر اب میری طرف سے خدا حافظ اور چلتے چلتے آپ دیکھئے سپیڈ وے ورلڈ کپ کی جھلکیاں جو ان دنوں جاری ہے لندن میں موسیقی موسیقی